کاری سوامیت والی پنجاب روڈویج اور پنبس کے سمیدہ کرمچاری منگلوار کو نوکریوں کو نعمیت کرنے اور بیتن بردی کی مانگوں کو لے کر دو دبسے اڑتال پر چلے گئے جس سے تین ازار سے زیادہ بسیں سڑکوں سے ندارت رہیں اس سے کئی یاتریوں کو پریشانیوں کو سابنا کرنا پڑا دونوں روڈویج کے سبی ستائیس لیپو میں سمیدہ کرمچاریوں کی اڑتال سے لوگوں خاص کر مہیلاؤں کو اسویدہوں کا سامنا کرنا پڑا راجی کی بسوں میں مہیلاؤں کی یاترہ نسلک ہے بیرود پردرسن میں پٹیالا، لودھیانا، جالندھر، موکا، عبرسر اور چیپور سہیت بیوین اسطانوں پر یاتری پروابط ہوئے کئی یاتریوں نے کہا کہ انہیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے نیجی بسوں یا ٹیکسیوں کا بکل چننا پڑا ادھکاریوں نے بتایا کہ انتراجی مارگوں اور راجی کے بیتر بس سیوائیں پروابط ہوئیں پنجاب میں چل رہی پن بس اور پیپسو کی بسوں کی اڑتالب ختم ہو گئی ہے بس چالکوں نے چندیگڑ میں موک سچیپ کے ساتھ بیٹھک کی جس کے بعد انہیں دس دنوں میں ان کی مانگیں پوری کرنے کا آسواسن دیا گیا ہے منگلوار کو پنجاب روڈویج کا چکہ جام چل رہا تھا پنجاب روڈویج پن بس پی آر ٹی سی کونٹیکٹ ورکرز یونین کے صدق سے سرکار کے اخلاف ناریوازی کر رہے تھے یہی نہیں منگلوار اور بدوہ دونوں دن پنجاب میں پن بس کے پی آر ٹی سی بسوں کا چکہ جام کرنے کی گوشنہ کی گئی تھی پنجاب میں منگلوار کو پن بس اور پیپسو روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی لگوک تین ہزار بسوں کا چکہ جام ہوا تھا راجیے میں اور انتر راجیوں کی بسیں اپ لبض نہ ہونے کی چلتے بھاری کرمی اور امس کے ماحول میں یاتریوں بسیش کر مہیلاؤں بجرگوں اور بچوں کو بھاری پریسانی کا سامنا کرنا پڑا اس کی بجے سے برکسو میں بسوں کی لمبی کتاریں لگ گئی تھی ہڑتال کے دوران جالندر کے سعید اے آجم بغت سنگھ انٹر اسٹر بس ٹرمینل میں چنڈگڑ نوازہہر، روپڑ، دہرادون، حریدوار، ریسیکیس، امبالا، یمنا نگر، دلی، ریواری اور پھریدعوت کے کاؤنٹروں پر کوئی بس نہیں آئی کاؤنٹر کرنچاریوں کی طرف سے چلائی جانے والی کسی بھی بس کو صبح سے روڈ پر وانہ نہیں کیا گیا تھا حالانکہ پنجاب کے بیوین حصوں سے پنجاب روڈ بیج کی بولو بس میں اندرہ گانڈی انٹرنیشنل ائرپورٹ نئی دلی تک پنجاب روڈ بیج بولو آئی جی آئی تک سنچالن بدستور جاری تھی یونین کی طرف سے سرکار کے خلاب ناری باجی کی جاری تھی نیتاؤں کا کہنا تھا کہ چکہ جام کے بارے میں پنجاب سرکار اور پریوین بیواغ کو میڈیا کے جریعے پہلے ہی سوچت کیا جا چکا ہے اور لوگوں کو ہونے والی پریشانی کے لیے سرکار اور پریوین بیواغ ہی پوری طرح سے جمعے دار ہیں انہوں نے کہا کہ چھے مہینے پہلے پردیس کے مکہ سچی اور اس کے بعد جالندھر سنسدی اپچناپ کے دوران دو بار مکہ منتری بھگوت مان نے یونین کے پرتیندیوں کے ساتھ بیٹھک کی اور آسواسن دیا کہ تمام مانگوں کو ترنت مان لیا جائے گا اور کئی مسئلوں پر گمبیرتہ سے بچار بھی کیا جائے گا باپ جلد اس کے کسی مانگ کے اوپر بچار تک نہیں کیا گیا اور کسی بھی مانگ کو نہیں مانا گیا لیکن اب انہیں دس دن میں ان کی مانگیں پوری کرنے کا آسواسن دے دیا گیا ہے